اسلام علیکم ممبرز میکسنگ ہوتی ہے آپ کی چیز صحیح نہیں بنتے انشاءاللہ جب آپ اس سے کام کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کیک لا جواب بنے گا کوکیز آپ بنائیں گے بسکرس وقیرہ لا جواب بنائیں گے تو سوچا کیوں نا آپ لوگوں کے ساتھ اس کی یہ پلین کیک کی ویڈیو شیئر کروں تاکہ آپ کو ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا اور چیز کو دیکھیں گے کیسے بنے گی کیسے سافٹ کیسے پھولے گی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اس کے لئے چیزیں میرے پاس موجود ہیں ہم نے پہلے ویڈیو جو بنا چکا ہوں ہاف کیجی کا مکسر لگائیں گے آدھا کلو میدہ آدھا کلو چینی پروفیشنل لائٹ آدھا کلو یوز کریں گے بارہ ہنڈے بیکنگ باورڈر اور ہم لوگ اس کے اندر ایسنس یوز کریں گے سمجھنے کے لیمن فریش لیمن بھی آپ ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے چینی کو اور پروفیشنل لائٹ کو مکس کر کے جیسے ہم کرتے ہیں اس کو آپ لوگوں کو پہلے بھی ویڈیو میں ہم بتا چکا ہوں کہ اس کو ہم میکس کریں گے اور پھر one by one کر کے اس کے اندر ایگ use کریں گے ان دونوں کو میکس کر لیں گے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا one by one کر کے اس کے اندر ایگ ہم ڈالتے رہیں گے تاکہ یہ شوگر اور یہ بہت اچھے سے حل ہو جائے انڈے جو ڈالتے ہیں وہ اس وقت سے ڈالتے ہیں کہ شوگر اور یہ پروپر اس کے اندر شوگر جو ہے وہ حل ہو جائے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایک انڈا اس کے اندر ایڈ کریں گے تاکہ اس کے اندر جو شوگر وغیرہ ہے وہ حل ہو جائے پھر تھوڑی دیر چلائیں گے پھر ایک انڈا ایڈ کریں گے پھر تھوڑی دیر چلائیں گے ایک انڈا ایڈ کریں گے پوری دیر میں اس بال کو یعنی یہ مشین کو روک کے پھر پورا ایک پروپر ایک دفعہ مکس کریں گے تاکہ کہیں شوگر رہنا جائے بال کے کسی حصے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر ہم پروپر ایسے سپیچولا سے تاکہ یہ شوگر جو ہے بال کے کسی حصے میں رہنا جائے اور وہ صحیح مکس نہ ہو تو اس طریقے سام اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ون بائی ون کر کے اندے اس کے اندر ہم توڑیں گے تقریباً 5 سے 6 اندے میں اس کے اندر مکس کر چکا ہوں ساتون انڈا انشاءاللہ یہ اس کے اندر سمجھنے کی یہ میں نے ایڈ کر دیا اور پھر دوبارہ اس کو ہم ایسے ہی چلنے دیں گے اور پروپر 12 اندے یوز کریں گے اس کے اندر 20 کہ جی کا مکسرج میں نے بنایا 12 اندے یوز کریں گے اور ایسے ہی ون بائی ون کر کے اس کے اندر ایڈ کرتا رہیں گے بارہ انڈے تقریباً اس کے اندر ہم مکس کر چکے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر ہم لیمن ایسنس یوز کریں گے اور چاہیں تو فریش لیمن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں ڈالے گا لائٹ سا ڈالے گا صرف جو اس کے اندر اس ملو کی انڈو کی وہ ختم ہوگی اور ایک اچھا ٹیسٹ آئے گا اس سے فریش لیمن بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر چلے ہی یہ ہو گیا تقریباً اس کو اتار لیتے ہیں اور اب اس کے اندر ہم میدہ مکس کرتے ہیں اس کو اتار لیتے ہیں اور میدے کے اندر بیکنگ پاورڈر ڈال دیں گے دس گرام اور پانسو گرام میدہ ہے اور اس کو اب ہاتھ سے مکس کریں گے جیسے کہ میرا سٹائل ہے میں ہاتھ سے مکس کرتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے سارا میدہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے سارا میدہ ڈالنے کے بعد آپ اس کو حال سے فول کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے اس کے آپ مفن بھر لیں اور اس کو آون میں بیک کریں 200 کا تمپریچر ہوگا اور پھر اس کو چیک کرتے رہیں گے انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی دیر میں دیکھ کر کہ یہ پکے نہیں پکے یعنی کہ 25 منٹ آپ اس کو دیں اس کے بعد آپ اس کو چیک کریں آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ یہ بیک ہو جائے گا مفن پہلے ہو جائیں گے اور جو ہم کیک بھریں گے یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس لوڈ پین مولڈ اس کے اندر ہم ڈالیں گے انشاءاللہ اس کو یہ بھی آپ کو پروپر دکھا دیتا ہوں میں اور اس مولڈ میں آپ بھر لیں اچھا ایک چیز آپ نے نوڈ کی جب ہم بٹر سے جو مکسر بناتے ہیں وہ نرم رہ جاتا ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ کس طریقہ کا مکسر بنا ہے بہت فرق پڑتا ہے اس کے اندر کوئی تمپریچر کا ایشو نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے کہ سردیوں میں ایسا ہوگا لیکن جب ہم بڈر سے بناتے ہیں تو اس کا مکسر بہت نرم ہو جاتا ہے یہ چیز آپ نے نوڈ کی اس میں تو یہ مکسر بہت پرفیکٹ بنا ہوا انشاءاللہ جب یہ بیک ہو کر واپس آئے گا انشاءاللہ میں آپ کو پروپر دکھاؤں گا بہت لا جواب انشاءاللہ یہ بنے گا چلے یہ تقریبا ریڈی کر چکے ماشاءاللہ اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ بیک کر لیتے ہیں اچھا جی یہ مفن ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں آپ کو ایک کھول کے دکھاتا ہوں بہت سوفٹ ہے ماشاءاللہ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو ٹرائی کریں بٹر کی جگہ یہ دیکھیں کتنا سوفٹنس اس میں دیکھیں میں آپ کو سوفٹ دکھاتا ہوں کتنا سوفٹ ہے یہ اس کو توڑے اور یہ دیکھیں ریزلٹ بہت عوسم ہے اس کا اور ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بٹر کی جگہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور سمجھ لیں کہ اس کے اندر آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ بٹر ہے اس کے اندر پانی ہے اس کے اندر لرسی ہے یا کچھ ایسا انشاءاللہ پراپر کام کریں آپ اس سے اسے کوکیز بغیرہ بنایا اور کوئی بھی سوال اس کے حوال سے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ السلام علیکم